السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام وعلى خاتم انبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں کہ ہیدر آباد کے ٹی وی چینل پر ایک مستی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ صفا ایک عورت تھی اور مروہ ایک مرد ان دونوں سے اللہ نے ناراض ہو کر بددعا دی اور پہاڑ بنا دیا ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر سو میں سے تیرسٹھ اونٹ خود نہر کرنے کی وجہ ایک صحابی کو یہ بتائی تھی کہ میں تیرسٹھ سال جی ہوں گا اس لئے یتنے ہی اونٹ قربان کیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا سوال یہ ہے کہ مفتی کے درجے پر فائز و علماء یہ تعلیم دیں تو کیا کیا جائے دیکھئے یہ دور آزادی کا دور ہے مادر پدر صلوح آزاد ہیں جو چاہے جو بکے کوئی گرست کرنے والا نہیں اگر آج اسلامی حکومت ہوتی تو پھر اس طرح کے جرات لوگ نہ کر سکتے تھے آج جو اس طرح کی آزادیاں مل گئی ہیں ہر سخص مفتی بنا ہوا ہے ہر سخص دعائی بنا ہوا ہے ہر سخص جو ہے علامہ بنا ہوا ہے اور اسٹیس سجا سجا کر کے فتوے جڑے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں یہ وقت کا بہت بڑا فترہ اس سے بجائے ہدایت پھیلنے کے اور زلالت اور گمراہی عام ہو رہی ہے زلالت اور گمراہی عام ہو رہی ہے شروع میں یہ تھا قرون اولہ میں یہ تھا اور بعد کے جو عدوار رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ کسی بھی عالم کو اس وقت تک فتوہ دینے کی یا کسی بھی شخص کو اس وقت تک مسجد میں کھڑے ہو کر واز اور تقریر کرنی کی اور درس و تدریس دینی کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور کوئی جرات نہیں کرتا تھا جب تک کی کسی جو ہے بڑے عالم کی طرف سے اس کو اجازت نہ مل جائے اور اس کی تصدیق نہ کر دی جائے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ یہ فتوہ دے سکے اس قابل ہے کہ یہ درس دے سکے اس قابل ہے کہ یہ تقریر کر سکے جب تک کوئی معتمد قابل اعتماد عالم جب تذکیہ کرتا تھا تب لوگوں کو یہ حق ملتا تھا فتوہ دینے کا ذرس دینے کا تقریر کرنے کا لیکن جو ہے آج جو ہے آزادی کا دور ہے ہر سخص جو ہے عالم بنا ہوا ہے ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے تو یہ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے زلالت اور گمراہی پھیل رہی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تھا کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے ہیں تو آج یہ فتنہ عام ہے شباب پر ہے جس کو دیکھو وہ مفتی ہے جس کو دیکھو وہ وعیز ہے وہ دعائی ہے جس کو دیکھو وہ مقرر ہے ہر ایک اسٹیج سے اور یہ وسائل اعلام بھی آج جو ہے وسائل جو ہیں نشر و اشاعت کے یہ آسان ہو چکے ہیں پیسہ پھیکو تماشا دیکھو والا معاملہ ہے اور بہت سے وسائل ہیں جو فری ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے ہر ایک دعائی بنا ہوا ہے ہر ایک علامہ بنا ہوا ہے یہ دور حاضر کا فتنہ یہ دور حاضر کا فتنہ ہے پہلے علم علمہ کے پاس تھا علمہ سے علم حاصل کیا جاتا تھا تب تک حفاظت تھی علم کی اب علم جو ہے آزاد ہو گیا ہے ہر قصو ناکس جو ہے علمہ کی فارس میں داخل ہونے داخل ہو چکا ہے اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے جاہلوں کا دور دورہ ہے اور فتنیں پھائل رہے ہیں تو یہاں جو یہ مفتی صاحب نے جو فتوہ دیا ہے یہ فتوہ ان کی جہالت کا کی اکیسی کر رہا ہے کہ وہ کتنے بڑے جاہل ہیں جہاں انہوں نے صفا اور مروہ کے بارے میں جو گل افشانی کی ہے یہاں پر اور جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ صفا جو ہے عورت تھی اور مروہ ایک مرد تھا اور دونوں سے اللہ ناراض ہو کر بدعا دی یعنی اللہ کس سے بدعا دے رہا تھا اللہ نے بدعا دی نعوذ عباللہ اتنی ملی جہالت اللہ بدعا دیتا ہے اللہ کس سے دعا کرے بتائیے دعایا بدعا اللہ کس سے کرے گا تو یہ جو ہے گستاخی اللہ کی شان میں کہ اللہ ان سے ناراض ہوا تو بدعا دے دی یہ تو ہندووں کے دیوی دوتاؤں کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں فڑا دوتا ناراض ہوا تو اس نے بدعا دے دی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو مختار کل ہے وہ کس سے عرض کرے گا کہ اس کو ایسا کرو تو یہاں پر یہ جہالت ہے صفا مروہ یہ پہاڑی ہے شروع سے پہاڑ رہے ہیں وہ کوئی جو ہے مرد تھے نہ عورت تھے حقیقت میں مفتی صاحب کی جہالت ہے حقیقت میں بعض مفسرین نے جنہ الصفا والمروت من شعائر اللہ فمن حج البیت اب احتمر فلا جناح علیہ ان یتوف بہما ومن تتوہ خیرا فان اللہ شاکر علیم سور بقر آیت نمبر ایک سو اٹھان میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے یہ شعائر اللہ ہیں ان کا احترام لازم ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں ان کو یہ کہہ دینا کہ یہ مرد اور عورت تھے اور ان کو اللہ نے بدوہ دی نعوذ باللہ اور ان کو پتھر بنا دیا یہ شعائر اللہ کی بے حرمتی ہے یہ اس سے انسان اللہ تعالی نے کہا ان الصفا والمروت من شعائر اللہ شفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے فمن حج البیت تو اس لئے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے والے پر ان کا تواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کو کہ اللہ قدر دا ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے تو یہ صفا و مروہ کی صحیح کی مشروعیت اللہ تعالی نے یہاں بیان کی ہے اس کی تفسیر میں جو ہے بعض مفسرین امام شعبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ دور جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھ دیئے گئے تھے صفا پر اسعاف نامی بتہ اور مروہ پر نائلہ نامی بتہ دیوی تھی اس پر دیوتا اور اس کی پر دیوی جو ہے صفا پر اسعاف نامی دیوتا اور جو ہے مجسمہ نصب کر دیا تھا اور مروہ پر جو ہے نائلہ نامی دیوی کا مجسمہ جو ہے نصب کر دیا تھا لوگوں نے لوگوں نے اور ان دونوں کے بارے میں دور جاہلیت ابنی ساکھ وغیرہ نے جو محمد بن ساکھ وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے کہ یہ دو مرد اور عورتیں تھیں جنہوں نے حرم میں زنا کا ارتکاب کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو پتھر بنا دیا اور عبرت کے لیے جو ہے ان کو پہلے شروع میں وہاں رکھ دیا گیا تھا تاکہ لوگوں ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور اس حرکت سے باز آئیں اور اس کے بعد رفتہ رکھتا ہے اس کو جو ہے صفا و مروہ پر منتقل کر دیا گیا اور پھر اس کی جو ہے لوگ تو آپ کو صحیح کرنے جو ہے عبادت کرنے لگے تو شرک کا دروازہ کھول دیا یہ محمد بن ساق و غرہ نے جو ہے ابن ساق و غرہ نے ذکر کیا ہے تفسیر کی کتابوں میں یہ چیز ملے گی تو صفا اور مروہ اسی لئے کہتے ہیں کہ صحابہ جب صحیح کرنا ہوا تو ان کو حرج محسوس ہوا کہ یہاں تو بت تھے تو ہم یہاں صحیح کیسے کریں تو اس وقت یہ آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالی نے واضح کیا کہ شاعر ہیں بعد میں جو کچھ ہوا یہ ان کی حقیقت نہیں ہے لوگوں نے ان کے احترام کو ختم کیا اور غلط چیزیں ہاں شروع کی تو ان کے غلط کرنے کی وجہ سے اس کی حقیقت نہیں بدلے گی اور صحیح کرنے میں جو ہے تم حرج محسوس کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح یہ مناسق حج میں سے اور عمرہ میں سے ہے اس کو تمہیں کرنا ہے تو بہرحال یہ حقیقت ہے اس کی جس کی طرف جو ہے ہمارے مفتید صاحب نے یہاں گلفشانی کی ہے اور یہ جو ہے انکشاف کرنے کی کوشش کی ہے تو ہو سکتا ہے انہیں تفسیری روایات کو کہیں سن سنا لیا ہوگا اور متعلق نہیں کیا ہوگا تو صفا و مروہی کو مرد عورت بنا کر کے اور انہوں نے جو ہے یہ گلفشانی کر ڈالی ہے جسی طرح یہاں دوسرا جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ حجیت الویدہ کے موقع پر رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سو اونٹ زباہ کیے تھے جس میں سے تیرسوٹ خود دیکھئے تھے سو اونٹوں میں سے تیرسوٹ اونٹ کی قرب جو ہے حدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجیت الویدہ میں پیش کیا تھا تو جو ہے یہ گلفشانی کی اور اس میں اضافہ انہوں نے کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سو اونٹ جو ہے حجیت الویدہ کے موقع پر اور تیرسوٹ جو ہے خود جو ہے نہر کیا تھا تیرسوٹ اونٹوں کا اس میں کوئی شک نہیں لیکن انہوں نے آگے جو اضافہ کیا ہے کہ ایک صحابی کو یہ بتائی تھی کہ میں تیرسوٹ سال جیوں گا یہ اپنی طرف سے ہے آپ نے کسی سے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں تیرسوٹ سال جیوں گا البتہ لوگوں نے یہ زہر کیا ہے اور یہ استنتاج کیا ہے کہ تیرسوٹ سال کے آپ تھے تو تیرسوٹ اونٹ جو ہے اللہ کبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کیے یہ جو ہے لوگوں کی باتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہیے لوگوں نے شارہین نے شرح کرتے ہوئے یہ بات یہاں کہی ہے کہ تیرسوٹ سال آپ کی عمر تھی تو گویا کہ تیرسوٹ اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے زباہ کیے تو یہ لوگوں کی باتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں اور نہ آپ نے کسی سے بتایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فتح مکہ کے بعد آپ کو اشارے مل چکے تھے کہ اب آپ کے دنیا میں رہنے کا کی ضرورت باقی نہیں رہی آپ کو جلد جانا ہے اسی لئے حجیت الوہدہ کے موقع صرف نصر نازل ہو چکی تھی اذا جا نصر اللہ والفتح ورعیت الناس دخلون فی دین اللہ یفواجہ فسبح بحمد ربک وستغفرہ انہو کان توابہ اس آئے سور موارکہ کی تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھی گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے موت کی خبر دی گئی ہے کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے لوگ دور درجوک جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اب تسبیح التحلیل میں لگ جائیے فسبح بحمد ربک وستغفرہ تسبیح استغفار میں لگئے جو ہے اب وقت آپ کا قریب آ چکا ہے اب دنیا سے جانے کا رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر کہا تھا کہ خدو انی مناسکم لعلی لا علقاکم بادعامی عذا کہ تم حج کے مناسک جو ہے مجھ سے سیکھ لو شاید اس سال کے بعد میں تم سے مل نہ مل سکوں اس سال کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے آ چکے تھے رب کائنات کی طرف سے کہ اب آپ کا وقت قریب ہے آپ کا وقت جو ہے اب قریب ہے یہ اشارہ آپ کو مل چکا تھا تو اس کو جگہ بدانی کا اس سے دعویٰ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغائب تھے یہ دعویٰ غلط ہے اللہ کے کوئی بھی بات اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے تو اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں کہا کرتے تھے خود اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے اللہ جو کہتا تھا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تو اس لئے غیب دانی کا دعویٰ کھل قرآن کے نصوص کے خلاف ہے جو ہے جو ہے غیب کی چابہیں اللہ کے پاس ہیں اس کے لئے کوئی نہیں جانتا ہے جو ہے تو عالم الغائب اللہ تعالی ہے کوئی بشن نہیں کتنے واقعات صیرت کے ہیں صیرت کے کتنے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے صور جن میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ ہی عالم الغائب ہے اپنی غائب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا ہے اللہ کہ جس جو ہے رسول کو بتانا چاہتا ہے کچھ باتیں اسے بتا دیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے تو جو ہے عالم الغائب اللہ ہی ہے کوئی دوسرا عالم الغائب نہیں ہے لیکن دعوت دین کے لئے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی تھی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو غائب کی وہ چیزیں بتا دیتا تھا انبیاء خود عالم الغائب نہیں تھے عالم الغائب اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے بتانے سے کچھ چیزیں جن کی ضرورت ہوتی انبیاء کو معلوم ہوتی تھی تو اس کی بنیاد پر ہوئے عالم الغائب نہیں کہا جا سکتا تو قرآن میں وضاحت کے ساتھ مختلف آیات ہیں بے شمار آیات ہیں جس میں علم غائب کی نفی کی گئی ہے قول انکنتو عالم جو ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو ہے قرآن پاک کے اندر اس کو واضح طور سے اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اگر میں عالم الغائب ہوتا تو جو ہے میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی کوئی تغلیف نہ پہنچتی اور خود آپ کے واقعات اتنے بھرے پڑے ہیں یہ جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں اللہ کے حبیب جو ہے ہر اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے اور آپ صحابہ سے جو ہے اس کو تلاش کرا رہے ہیں اور جب اونٹ اٹھایا جاتا ہے جو اونٹ کھڑا ہوتا ہے تو ہر نیچے ملتا ہے کیا آپ صحابہ سے مزاگ کر رہے تھے دوڑا رہے تھے جاؤ ہر تلاش کر کے لاؤ ملمہ انعاشا کا تو اس طریقے سے جو ہے متعدد واقعات صحت کے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ کتنے واقعات پہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی بعد میں جو اللہ تعالی بتاتا تھا تب آپ کو خبر ہوتی تھی تو علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو اگر کسی دوسرے کوئی عالم غیب مانتا ہے تو اللہ کے علم میں یہ شرک ہوا اللہ کے علم میں یہ شرک ہے کہ اللہ کے صفات بندوں کے صفات بندوں میں مانے جائیں یہ اللہ کے صفات میں یہ شرک قرار پائے گا اللہ تعالیٰ اس صفات میں سے ہمیں محفوظ رکھے وصل اللہ علیہ ربی محمد وعلیٰ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم